شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے وطن پر مرنی والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا یہ وہ چند لائنیں ہیں جو ہر ہندوستانی کے سینے کو گروھ سے بھر دیتی ہیں سلطان پرزلے کے رہنے والے ایک اور لال نے بھارت ماتہ پر اپنے پرانڈ نچھاور کر دیئے جسے شردانجلی دینے کے لیے خصانصد مینکہ غاندی لمبہ پہنچی جہاں انہوں نے شہید کے پریوار کو پچاس لاکھ روپیوں کا چیک بھی دیا سلطان پر پہنچی سانسل مینکہ غاندی کا بھاچپا نیتا اور کارکارتاؤں نے بھوے سواگت کیا شکروعار شام سانسل لمبہ ویدان سبا چھیت کے وساون پر گاؤں پہنچی جہاں انہوں نے شہید رمکاند یادوں کے پریجنوں سے ملاقات کی اور انہوں نے پچاس لاکھ روپیے کا چیک سوپا اسی کے ساتھ مینکہ غاندی نے میرا مانٹی میرا دیش کارکرم کے تحت شہیدوں اور ستنترہ سنگرام سے نانیوں کے نام کے شلہ پٹ کا انعوران بھی کیا مینکہ نے گرامیلوں سے امرت کلش میں گاؤں کی مٹی کو بھروایا اور اسے دلی بھیجنے کا انتظام کیا مینکہ غاندی نے کہا کہ سلطان پر کی مانٹی شہیدوں کی یاد کے ساتھ دل لی جائے گی دراصل شہید رما کاند یادوں راجستان کے گنگا گنج پہ پاکستان سیما پر تینات تھے جہاں ڈیوٹی کے دوران انہیں سامپ نے ڈس لیا جس سے ان کا ندھن ہو گیا موسیقی 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 اس موقع پر زلہ وکاس حدیقاری اکے پانڈے بیجی پی زلہ دیس ڈاکٹر آر اے ورما بلوک پرموک کمر بہادر سنگھ سمیت تمام نیتا اور کارکرطہ موجود رہے ایدائی نہیں بینکا گاندھی نے لمحوا وکاس خند مکھیالے پر آئیوجید کارکرم میں ہر گھر تیرنگا ابھیان کے تحت کارکرطہوں کو دو سو تیرنگے جھنڈے دے کر ابھیان کی شروعات بھی کی سلطانپور سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے خوشید خان راجو کے ساتھ افضل خان کے ریپورٹ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی